نمشکار دوستو میرا نام ہے شیف دلیپ سنگھ اور میں آپ کا سواقت کرتا ہوں اپنے چینل دھا فود منسٹر میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں جوتپور کی ایک ایسی ڈیس جو کہ سوچ جوتپور میں ہی نہیں بلکہ پورے راجستان میں بہت فیمس ہے اگر آپ کبھی جیپور گئے ہیں تو آپ نے سندھی کیمپ مستد راوت مستان بھنڈار کے بارے میں ضرور سنا ہوگا یہاں کی پیاس کی کچوڑی اتنی مشہور ہے کہ جیپور آنے والا ہر ٹیوریسٹ ایک بار وہاں ضرور جاتا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ گھر میں ہی بہت ہی سواتس پیاس کی کچوڑی بنا پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور بناتے ہیں پیاس کی کچوڑی پیاس کی کچوڑی بنانے کے لئے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کلو میدہ ہجوائن ایک چمچ نمک ایک چمچ آئل تیسے میل اور پانی ڈیٹ کپ کچوڑی کی فیلنگ بنانے کے لئے چاہیے ہمیں چار بڑے پیاس دو اپلے ہوئے آلو ایک چمچ دھنیا ایک چمچ سونف ایک چمچ چیرہ ایک چمچ حلدی ایک چمچ نال میں پاوڈر ایک چمچ امچور ایک چمچ گرم مسارہ دو چمچ ہرہ کٹا دھنیا اور ایک چمچ نمک کچوڑی بنانے کے لئے پہلے میدہ اچوائن نمک آئل ایک مکسیم بون میں ڈال لیں اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے کو گون دیجئے اور اس ڈو کو پندرہ منٹ کے لئے نرم ہونے کے لئے سائٹ پر رکھ دیجئے اب ایک پان میں ایک چمچ جیرہ ایک چمچ سونف اور ایک چمچ ساوت ہرہ دھنیا دھیمی آج پہ روست کر لیں روست کرنے کے بعد اس مسارے کو تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ میں رکھ دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو مکسی میں کوسلی گراؤنڈ کر لیجئے اور سائٹ میں رکھ دیجئے اب ایک پان میں آئل گرم کیجئے اور اس میں باریک کٹا ہوا پیاس ڈال دیں پیاس کو بھننے کے بعد اس میں پیسا ہوا مسالہ ریڈ چلی پاوڈر گرم مسالہ حلدی امچور اور نمک ڈال دیجئے اسے اچھے سے پکانے کے بعد اس میں اوپلے ہوئے آلو اور کٹا ہرہ دھنیاں ڈال دیجئے اب اس مکشر کو اچھے سے ہلائیں اور تھنڈا کرنے کے لئے سائٹ پہ رکھ دیں گندے ہوئے آٹے کو لے کر اسے چھوٹے چھوٹے باگ میں بات لیں اب آٹے کو بھیل کر اس میں پیاس اور آلو کا مکشر ڈال دیں اور اس کی پوٹلی بنا کے اچھے سے بند کر دیں اسی طرح بچے ہوئے آٹے کو بھی فل کر کے اس کی پوٹلی بنا کر سائٹ میں رکھ دیں اب ایک گڑھائی میں تیل ڈال کر اسے میڈیم ہائی ہیٹ پہ رکھ دیں اور بنی ہوئی پوٹلیوں کو فلٹ کر کے آئل میں چھوڑتے جائیں دوروں طرف سے براؤن ہونے کے بعد کچھوڑی کو آئل میں سے نکالیں اور چکنی یا آلو کی سبزی کے ساتھ سرف کریں دوستو اے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ایسے اور ایسے پیس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں دھنیواد